وشاقہ پٹنم میں لندن بریج عوام کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے قارین سونچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے آدھر پردیش میں پہلے پانچ سال تک تلگو دیشم کی حکومت رہی اس وقت کے چیف منسٹر این چندربابو نائیڈو نے آدھر پردیش کی ترقی کے لیے کافی اقتامات کیا اور اعلانات بھی کیے مگر لندن بریج تعمیر کرنے کا کوئی اعلان نہیں کیا 2019 میں YSR کانگریس پارٹی کو اقتدار حاصل ہوا جگن مہنڈرڈی چیف منسٹر بنے مگر انہوں نے بھی کبھی وشاقہ پٹنم میں لندن بریج تعمیر کرنے کا اعلان نہیں کیا پھر کیسے لندن بریج تعمیر ہو سکتا ہے آپ کے سوالات بھی صحیح ہیں اس طرح لندن بریج بھی صحیح ہیں دراصل ایریا انجینئرنگ کالیج کے میدان پر ایک نمیش کا احتمام کیا گیا جس میں ہو بہو لندن بریج کا نمونہ رکھا گیا ہے نمیش پہنچنے والے عوام کیلئے لندن بریج کا یہ نمونہ توجہ کا مرکز بن گیا بڑے پیمانے پر لوگ اس کا نظارہ کر رہے ہیں تصاویر اور سیلپی لے رہے ہیں